نون لیگ کے نواب سناؤلہ زہری بلا مقابلہ بلوچستان کے وزیرعالہ منتخب ہو گئے ان کے مقابلے پر کسی فریق نے کامزات نامزدگی جمع نہیں کروائے اس سے پہلے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دس بردار ہونے والے وزیرعالہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ انہوں نے جمہوری روایات کی پاسداری کی وہ آنے والی قیادت کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور ہم مکمت طور پر آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جو بھی سے قدار یہاں ہمیں دے لیں گے چاہے وہ نیجسلیشن سیکشنز کا ہو یا خوزنہ ہو نواب سناؤلہ زہری نے آج اپوزیشن لیڈر مولانا عبدالباسے سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے اس سے قبل آج صبح کے سیشن میں نون لیگ کی راہیلہ حمید دررانی بلوچستان اسمبلی کی پہلی خاتون سپیکر منتخب ہو گئی مکررہ وقت تک ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے لیکن وقت گزرنے کے بعد جی ایو آئی فے کے گلاب خان کاغذات نامزدگی جمع کرانے پہنچ گئے اور اسرار کر کے کاغذات جمع کروائے تاہم پریزائیڈنگ افسر نے ان کے کاغذات مسترد کرتے ہوئے راہیلہ حمید درانی کے بطور سپیکر منتخب ہونے کا اعلان کر دیا حلف اٹھانے کے بعد راہیلہ حمید درانی نے سپیکر کے عہدے کو اپنے لیے چیلنج قرار دیا اور کہا کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گی مجھے معلوم ہے کہ سپیکر بلوچستان ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے اور جس کی ادائیگی جو ہے میں اس کو یقینن ایک چیلنج بھی ہے میرے لیے لیکن مجھے یہ امید دی ہے کہ جس طرح آپ سب میرے بھائیں ہیں میری بہنیں ہیں اور انہوں نے جس طرح سے مجھے احترام سے یہ کرسی سونپی ہے وہ یقینن جو ہیں میرے ساتھ آگے بھی تعاون کریں گے ادھر گورنر بلوچستان نے ڈپی سپیکر عبدالکدوس بزنجو کا عہدے سے استفعہ منظور کر لیا ہے